مولانا سیس ٹومی جماعت کے ساتھ ہی نماز قبول ہوتی ہے لیکن میرا ان کے پیچھے دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو گھر پر دل چاہتا ہے کیا یہ صحیح ہے عاطف بھائی دیکھئے میں ایک سچی بات بھولتا ہوں ایک تو ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے باجمات پڑھنا صحیح ہے نا تو کونسی چیز افضل ہے باجمات نماز پڑھنا افضل ہے لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی نماز قبول ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو نماز کی فکر کرنی ہوگی نا کہ نماز صحیح بھی ہے یا نہیں ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تب لوگوں کو پسند نہیں آتی ہے باتیں تب لوگ گالییں دیتے ہیں لیکن میرے پاس تو ایسے دلائل ہیں کہ آپ یہاں پر گالی دے کے چلے جائیں رات کو جب سونے کے لئے بستر میں جائیں گے تو یہ میری باتیں آپ کو بہت تنگ کریں گے مثلا کونسی باتیں قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز برائیوں اور بےہیائیوں سے روکتی ہے اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا آتی ہے اور صحیح نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز آپ کو برائیوں اور بےہیائیوں سے کیوں نہیں روک رہی آج پاکستان کے معاشرے میں کتنی مساجد ہیں پاکستان میں پانچ لاکھ مساجد کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پاکستان میں لیکن پاکستان کی قوم کا حال کیا ہے اخلاقی اخدار کتنے نمائع ہیں پاکستان میں کتنا کرپشن ہے ہر آدمی کرپشن میں مبتلا ہے الا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے اچھے لوگ بھی ہیں جہاں ہر ملک میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن ذکر ان کا ہوتا ہے جو مجورٹی ہو پاکستان کا حال دیکھ کے نمازیوں کا مسجدوں کا مولویوں کا علماء کا حال دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نمازیں ان کو برائیوں سے روک رہی ہیں ہماری جو نمازیں ہیں ہماری نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی واقع ہے اور وہ کمی ہے ہمارے مومن نہ ہونے کی یہ نقطہ میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں کہ خدارہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو دوبارہ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے نماز مومنوں پر فرض کی ہے اچھا اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے لوگ نماز چھوڑ دیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ نماز حقیقت کی تلاش میں جدو جہد شروع کر دیں جب تک نماز حقیقت نہیں ملتی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں لیکن جلدی کریں کہ وہ نماز مل جائے جو ہمارے وجود کو شیطان سے دور کرنے میں کامیابی دلائے جو ہمیں اللہ سے قریب کر دے اور وہ کمی کیا ہے وضو بھی ہم کرنا جانتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت بھی کرنا ہم جانتے ہیں حالت قیام میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں رکو سجود کیسے کیے جاتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں جب ساری چیزیں جانتے ہیں تو پھر کونسی کمی رہ گئی ہے ابتدائی کمی رہ گئی ہے وہ ابتدائی کمی کونسی ہے اسلام کی شرط ہے اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اسلام کیا ہے کہ زبان اقرار کرے اور قلب ہمارا تصدیق کرے ہم اکثریت ہماری مسلمانوں کی ابھی تک اقرارم باللسان میں اٹھکی ہوئی ہے ہم نے اپنے دل کو بھی کلمہ پڑھانا ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئی زبان کو اقرار کراتے کراتے ہی بہتر تہتر فرقوں میں ہم منقسم ہو گئے ہمارے دلوں نے کلمہ کیسے پڑھنا ہے اس کا خیال ہی نہیں آیا نہ کسی عالم نے بتایا کہ جس طرح زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسی طرح دل بھی کلمہ پڑھے اس کو کہتے ہیں تصدیق قلب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاة الا بحضور القلب کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو نماز کا درست ہونا ضروری ہے جب نماز درست ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے گھر پڑھیں یا مسجد میں جا کر کے پڑھیں نماز پڑھنا ہے ہاں جو روایتوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ باجمات نماز پڑھیں تو اس کا جو ہے ستائیس گناہ زیادہ ثواب ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ ستائیس درجہ زیادہ ثواب اس دور میں تھا جب آپ کے آگے پیچھے صحاب اکرام نماز پڑھنے والے تھے آج کے دور میں اگر فتنوں سے گھبرا کر کوئی شخص اپنے گھر پر ہی نماز پڑھنا چاہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی قباہت نہیں نماز پڑھنا ہے فرض جو کیا ہے اللہ نے وہ نماز کو کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہر حال میں پڑھیں یہ فرض نہیں ہے نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھیں آپ اگر گھر پڑھنا چاہے ہیں تو گھر پڑھ لیں انجщо کون پڑھیں گھر پڑھیں گھر پڑھیں